اللہم سلی علیہ سیدنا محمد والا عالی و صحبہ دعوت و ہنایت کی ایک ہتی شفق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے کفر کے ادھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے اقتصادی حالت اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رب امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرت العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار اکاز ظلمجاز اور مجنو وغیرہ لگتے تھے جہاں تک سنتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدار میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند سنتیں پائی بھی جاتی تھی وہ زیادہ تر یمن ہیرہ اور شام کے متصل علاقوں میں تھی البتہ اندرون عرب کھیتی باری اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا ساری عرب عورتیں سوت کاتتی تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا معلومتہ ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے اقلاق یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہل جاہلیت میں قصیص و رزیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھی لیکن ان میں ایسے پسندید اقلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششد رہ جاتا ہے مثلا کرم و سقاوت یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فقر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشار اسی کے نظر ہو گئے اس وصف کی بنیاد پر کسی نے قد اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی کی حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سیوہ کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کمبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش خالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی زبخ کر دیتا ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیجت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کا بربادی اور قوریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل پکر کرتے تھے اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر پکر کرتے تھے اس لیے نہیں کہ یہ بزات قد کوئی پکر کی چیز تھی بلکہ اس لیے کہ یہ کرم سقاوت کو آسان کر دیتی تھی کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گرا نہیں گزرتا اسی لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے جاہلی اشعار کے دواوین پر نظر ڈالیے تو یہ مدہ ہو فقر کا ایک اہم باب نظر آئے گا انتر بن شداد ابسی اپنے مولقہ میں کہتا ہے میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کی دھالی دار جام بلوری سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی تابناک اور موبن قم کے ساتھ تھا نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی ثقاوت میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا اور میرا اقلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے ان کا قیال تھا کہ یہ بھی ثقاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ رہتا اسے مسکینوں کو دے دیتے اسی لئے قرآن پاک نے شراب اور جوے کے نفع کا انقاد نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے وفاہ اہد یہ بھی دور جاہلیت کے اقلاق فاضلہ میں سے ہے اہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ بہرحال چمتے رہتے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا قون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہی سمجھتے تھے اسے سمجھنے کے لیے ہانی بن مسعود شہبانی سموائل بن آدیا اور حاج بن زرارہ کے واقعات کافی ہیں ہانی بن مسعود کا واقعہ ہیرہ کی بادشاہی کے تحت گزر چکا ہے سموائل کا واقعہ یہ ہے کہ عمرو القیس نے اس کے پاس کچھ ذرہیں امانت چھوڑی حارس بن ابی شمرغستانی نے انہیں اس سے لینا چاہا اس نے انکار کر دیا اور تیمہ میں اپنے محل کے اندر بند ہو گیا سموائل کا ایک بیٹا قلعے سے باہر رہ گیا تھا حارس نے اسے گرفتار کر لیا اور ذرہیں نہ دینے کی صورت میں قتل کی دھمکی دی مگر سموائل انکار پر اڑا رہا آقر حارس نے اس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا حاجب کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے علاقے میں قہد سالی پیش آئی اس نے کسرا سے اس کی عملداری کی حدود میں اپنی قوم کو ٹھہرانے کی اجازت چاہی کسرا کو ان کے فساد کا اندیشہ ہوا لہٰذا زمانت کے بغیر منظور نہ کیا حاجب نے اپنی کمان رہن رکھ دی اور وعدے کے مطابق قہد قتم ہونے پر اپنی قوم کو واپس لے گیا اور ان کے صاحب زادے حضرت اتار بن حاجب رضی اللہ عنہ نے کسرا کے پاس جا کر باپ کی امانت واپس طلب کی جسے کسرا نے ان کی وفاداری کی پیش نظر واپس کر دیا قداری و عزت نفس اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اقلاق میں سے تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حج سے بڑی ہوئی تھی وہ فوراں بڑک اٹھتے تھے اور زرہ زرہ سی بات جس سے زلت و آنت کی بواتی شمشیر و سنان اٹھا لیتے اور نہایت قریز جنگ چھیر دیتے انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطن پر وانہ رہتی عزائم کی تنفیص اہل جاہلیت کی ایک قصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجد و ابتقار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روپ نہیں سکتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دلالتے تھے حلم و بردباری اور سنجید کی یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش قوبی تھی مگر یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہما وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی بدوی سادگی یعنی تمدن کی آلائشوں اور دعو پیت سے ناواقفیت اور دوری اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی وہ فریبکاری اور بد اہدی سے دور اور متنفر تھے ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیہی نزبت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نو انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتقب کیا گیا کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے اور ان کی وجہ سے علمناک حادثات پیش آ جاتے تھے لیکن یہ فی نفسہ بڑی قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے اور یہی کام اسلام نے انجام دیا اور غالباً ان اخلاق میں بھی ایفہ اہد کے بعد عزت نفس اور پکتگی عظم سب سے گرام قیمت اور نفع بخش جہر تھا کیونکہ اس وقت قاہرہ اور عظم مسمم کے بغیر شر و فساد کا قاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اقلاق فاضلہ تھے لیکن یہاں سب کا تذکرہ مقصود نہیں اللہم سلی علیہ محمد وعلا اللہم سلی علیہ محمد وعلا سلی علیہ محمد وعلاق سلی علیہ محمدا